بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پولٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے فیڈرل کی طرف سے چوئی صاحب بہت سیاسی نظر ہے آپ کی کس طریقے سے اس معاملے کو ٹیکل کر رہے ہیں آپ لوگ دیکھیں جی ہر معاملے کو ٹیکل کرنے کا جو پہلا راستہ ہے نا وہ بتاہی مذاکرہ مذاکرہ تو ہو رہے ہیں انشاءاللہ اللہ کرے گا کہ بہت بہتری آجے گی اور مذاکرہ صحیح حال ہوتی ہیں ساری صحیح جنگوں کے بعد بھی مذاکرہ تو ہوتی ہیں تو مذاکرہ شروع ہیں انشاءاللہ بہتری آجے عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے شہباز شریف آصف زرداری فضل الرحمان اور تمام اتحادیوں سے بھی رائے لے رہے ہیں گرفتار کرنے کے لئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گرفتار کرنا عمران خان کو یہ اکل مندی ہوگی اس وقت ان کو کرنے دیں ان کو پاکستان میں کیا آپ دنیا میں جگہ اللہ کے فضل و کرم سے نہیں ملے گی ان کو ہاتھ تو لگا کے دیکھیں یہ کہاں کی بات سوچ رہے ہیں یہ تو خود سارے ملزم ہیں جو باتیں کر رہے ہیں نا یہ خود ملزم بھی ہیں مجرم بھی ہیں اور ان کی تو جگہ جیل میں ہے اور آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے انشاءاللہ یہ جیلوں میں ہوں گے یہ کون سی اپنی لیے پھرتے ہیں جی کہ انہوں نے بڑا کام کی ہے ملک کے لیے اب رانہ سناللہ نے ملک کے لیے کیا کیا ہے مالٹون کے اتنے لوگوں کو شہید کیا ہے یہ اس نے کام کیا کہ شباہ شریف نے کون سا کام کی ہے سوائے کرپشن کے وہ آج بھی وہ زمانتے قرار ہے اور اس کا بیٹا بھی تو کونسی ایسی چیز ہے مورالی کہ وہ بڑا ایک ہائی مورال گراؤنڈ کے اوپر پولیٹکس کر رہے ہیں کچھ نہیں ہے آپ پر بہت تنقید کی جاتی ہے جو اس آپ عمران خان کے ساتھ بیٹھے ہیں سیاسی طور پر بڑی تنقید ہوتی ہے اس تنقید کو کس نظر سے دیکھتے ہیں ان کی تنقید ہے میرا فخر ہے کہ عمران خان جیسا لیڈر جو اللہ تعالی نے اس کو نہ صرف پاکستان نے بلکہ دنیا میں ایک نام دیا ہے اور عمران خان صاحب وہ ہیں جب ہم دیکھتے ہیں نا بھٹو کے زمانے میں ہم تو ستر میں بھی الیکشن لڑ رہے تھے جو ویو تھی نا یہ ویو اب عمران خان صاحب خود ہے چوئی صاحب آخری کوششن ہے بڑے آپ کے اسٹیبلشمنٹ سے بھی ماضی میں رابطے رہے ہیں بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں کیا سمجھتے ہیں یہ معاملہ مذاکرات سے آپ حل کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے اور کوئی مذاکرات آپ کے چل رہے ہیں اس حوالے سے دیکھیں ادارے جو ہیں ہمارے ملک کے ہیں کو ہمارے ادارے ہیں اور یہ بھی ہمارا ایک ادارہ ہے پولٹکس کا تو انشاءاللہ تعالی افامت اقیم سے اور آپ دیکھیں گے کہ ہمارے تعلقات ان جتنی اپوزیشن کے لوگ ہیں زیادہ بہتر انداز میں ہوگی یہ غلط فہمیاں دور ہو جائیں گے آپ سمجھتے ہیں ہر قسم کی غلط فہمی نہیں رہے گی الیکشن کی طرف جائے گی قوم جی ہم کیا سمجھیں انشاءاللہ جب عمران خان صاحب کہیں گے الیکشن ہو جائیں گے بول نیوز کو آپ نے وقت دیا so nice of you thank you very much